امتیاز کے کئی آتنکی پکڑے گئے ہیں سندگ دا آتنکوادی پکڑے گئے ہیں آپ کو بتاتے پرتاب گھر سے بھی دلی پولس کی سپیشل ٹیم نے چھاپے ماری کر امتیاز اور فکلو کو گرفتار کیا تھا وہیں امتیاز کے پتنی کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پتنی نردوش ہیں وہ ممبئی میں سلائی کا کام کرتا تھا اور کرونا کال میں ہی وہ اپنے گاؤں آیا تھا یہاں پر مچلی پالن اور مرگی پالن کا کام کرنے لگا امتیاز کے پتنی نے یہ بھی بتایا کہ پرسو صبح ایٹی ایس کی ٹیم نے چھاپے ماری کر امتیاز کو گرفتار کیا گھر میں تلاشی کے بعد سبھی پیپار دو تلوار بھی اٹھا کر لے گئے بتا دے کہ امتیاز کا انڈرورڈ کنیکشن سامنے آ رہا ہے اور امتیاز کے آتنکی گھتی ویڈیو میں شامل ہونے کی آشنکہ بھی جتائی جا رہی ہے وہیں یہ سندگد آتنگوادی ویڈان صبح چناب اور تیوہار پر آتنگ کی گھٹنا کو انجام دینے کے فراق میں تھے تو کل ملا کر نو آتنگوادیوں سندگدوں کو پلال دلی پولس کے سپیشل سے نے گرفتار کیا اور اس کے بعد آپ کو بتا رہے کہ اس میں سے چھے ایسے سندگد تھے جو کی صرف اتر پردیشہ تعلقات رکھتے تھے اس بات کی کو آپ سمجھئے کہ ایک بڑے اس طرح پر کوشش کی جا رہی تھی اتر پردیش کی ویڈان صبح چنابوں کو ٹارکٹ کرنے کی تو لگاتار ہم آپ کو بتا رہے کہ سندگدوں کے پکڑے جانے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور سیدھے اور پر اگر دیکھیں تو ایک کے بعد ایک تمام کوششیں کی جا رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو آتنگ کی ہیں سندگد ہیں ان کو پکڑا جائے ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے کہ ایک پورا موڈیول کام کر رہا ہے اور اس میں ڈی کمپنی بھی پوری طریقے سے ایکٹیو ہو گئی ہے تو ڈی کمپنی کی ایکٹیو ہونے کے بعد اب زارہ چنتائیں بڑھ چکی ہیں آپ کو یہ بھی بتا رہے کہ سیدھے طور پر سیدھے طور پر اگر ہم آپ کو بتائیں سندگد آتنگ بادیوں کی تلاش اور زارہ تیز کر دی گئی ہے کیونکہ یہ پندرہ سے سولہ آتنگ کی ایسے ہیں جو کی بانگلہ بھاشی ہیں جنہوں نے پاکستان کی اندر پرننگ لی تھی اور ان تمام آتنگ کی سندگدوں کو ڈھونڈنے کی کوشش لگاتار اسپیشل سے بھی کر رہی ہے تمام ایٹی ایس کی ٹیمز بھی کر رہی ہیں